اسلام علیکم جی ویلکم تو ہوم پلستہ چلیں جی آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے ایچ سپیشل ریسپی اور آج ہے جی مٹن کڑاہی اور بہت ایزی ریسپی ہے جی بہت اسان سی ریسپی ہے جی سب سے پہلے تو میں نے جو گوشت ہے نا سب دفعہ میں ہلکا سا گرم کر کے بوائل کر کے پانی نکال لیتی ہوں تاکہ اس کے سمیل بغیرہ سب باہر نکل جائے کیونکہ ورنہ جو ہے سمیل آتی ہے کربانی کی گوشت نے بھی میں سمپل بیسے بھی جب ب گوشت بناتی ہوں تو میں اپنے اس کو دفعہ پانے سے نکال دیتی ہوں اچھی طرح سے بہنش کر دیتی ہوں جو بھی تھوڑا بل ذرات اس کے پر لگی ہوتے ہیں یا بال ہوئی رہا ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد کے دیکھیں جی اچھا خاصا ساتھ سترہ گوشت سے اندر سے نکل آتا ہے پھر میں نے جی آئیل میلے سندر کا پیس لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا گوشت کو فرائی کیا ہے پھر میں نے ساتھ اس میں ٹمائٹر ڈالی ہیں اور جی ساتھ ہی میں اس میں � دھنیا بھی ڈالا ہے یا آپ کے option میں ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ڈالیں نہیں چاہیں تو بے شک نہ ڈالیں اس کے بعد میں نے اس کو اچھے طرح سے کیا ہے مکس اور پھر میں نے اس کو ہلکی آنش پہ دھکا رکھا تھا تھا تھوڑا سا میں نے اس پہ پانی ڈالا تھا کیونکہ مٹن ہے تو مٹن جو ہے وہ گلتا نہیں ہے چکن ہوتا تو وہ تی چماتر کے پانے میں ہی گل جاتا لیکن گوشت کلانے کے لئے جی میں نے اس کے اندر ایک سٹیٹ کا پانی ڈالا ہے اور میں نے اس کو میڈیوم آ اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے اور پھر اسی دوران میں نے اس میں ہریں مرچے بھی کٹ کر ڈال دی ہیں تو چلی جی اب اس کو ہمیں ڈھکا رکھ دیا ہے اس کے بعد کے دیکھیں جی ٹیماتر نے اپنے پانی چھوڑ دیا ہے اور یہ گوشت ہے ہم نے اس کو گلنے کے لئے رکھا ہوا ہے بس یہ جیسے ہی تھوڑا سا بھی میں نے چیک کیا تھا تھوڑی سے اس کے اندر کسر تھی گوشت کے اندر پھر میں نے دوبارہ اس کو دھکا رکھا پھر جب اس کا پانی مزید خوش گوا تو گو بھونا اتنا اچھا بھونا کہ اس کا جو آئل ہے وہ ان پاہل آگے چلیجئے ہماری کڑاہی ریڈی ہوئی ہے ہم بلنچ کرتے ہیں آپ کو عید مبارک چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اللہ حافظ